نظر بعصاق الحجر اب یہ پھر سہرائے سیرہ کا واقعات آ رہے ہیں ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے اور یہاں کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو سہرائے تیمیں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے وَإِذِسْتَسْقَى مُوسیٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَظرِ بعصاق الحجر اور جبکہ موسیٰ کی قوم سے نے موسیٰ سے پانی تنب کیا اب سہرہ میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں ہے چھ لاکھوں سات لاکھوں کتنے افرادوں پانی چاہیے وَإِذِسْتَسْقَى مُوسیٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَظرِ بعصاق الحجر تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹھان فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَشْرَتْ عَيْنَةً تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے فجر کہتے ہیں کسی شئے کے پھٹ کر کوئی چیز برامد ہو فجر جو ہوتی ہے فجر کا وقت رات کی تاریخی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَشْرَتْ عَيْنَةً تو بارہ چشمیں پھوٹ بہے قَدْ عَلِمَا كُلُّ اُنَّاسِ بْمَشْرَبَهُمْ یہاں اُناس سے کیا مراد ہے ہر قبیلہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا بارہ قبیلے تھے اگر علیدہ علیدہ نہ ہوتا معاملہ بارہ چشمیں اسی لئے دیئے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ پانی تو بہت بڑی چیز ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہی چیزیں تو اس اعتماد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ سہولت کی کہ بارہ چشمیں پھوٹ بہے قَدْ عَلِمَا كُلُّ اُنَّاسِ مَشْرَبَهُمْ ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا معین کر لیا قُلُو وَشْرَبُو مِنْ رِسْتِ اللَّهُ گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رسم میں سے وَلَا تَعْصَوْ فِيْنَرْدِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے نہ پھرو کھانے پینے کے لئے پانی بھی ادھر آگیا کھانے کے لئے منو سلوہ آگیا اب دیکھئے ان کی ناشکری وَاسْقُلْتُمْ يَا مُسَى لَن نَسْبِرَ عَلَى تَعْمِنْ وَاحِدٍ یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو سمر نہیں کر سکتے کھا کھا کے مختا گئے ہیں منو سلوہ فَدُوْ لَنَا رَبَّكَهُ تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو پکارو ہمارے لئے اپنے رب کو يُخْرِ لَنَا وَنِکَالَے ہمارے لئے مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ زمین کی روئیدگی اور پیداوار میں سے نباتاتِ ارضی میں سے مِمْبَقْلِهَا اس کی ترکاریاں کھیرے اور ککڑیاں سب کے لئے یہ لفظ ہے وَفُومِحَ ایک ترجمہ گیہو کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لسن اور سرائے کی زبان میں بھی ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو تھوم کہتے ہیں لسن کو یہ فوم کی بدلی ہو شکل ہے اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ تو تھوڑی اسی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہیں وَعَدَسِحَ اور دَال خاص طور پر مصور کی وَبَصَلِحَ اور پیاز اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالم کے ان کی زبانے وہ چٹخارے مانگ رہی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوہ بھی تھا بٹی رہا ہے اسے آگ کے اوپر درہ سا پاپایا اور کھایا وہ ایک ہی خاص قسم کی جزا ہے جو چل رہی ہے اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لئے بن گیا ہے لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لہسن سے ہے پیاز سے ہے ترکاریوں سے ہیں ان تمام چیزوں سے دال کا اپنا ایک ذاتہ ہے قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَا اَدْنَا بِالَّذِي هُوَا خَيْرِ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شئے بدلے میں لینا چاہتے ہو اس کے کیا وہ شئے جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو وہ اس کے جو بہتر ہے من و سلوہ کہیں بہتر ہے اللہ کی ترسلی تمہیں دیا گیا ہے تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملیں احبتو مصرن اب یوں لفظ دا گیا احبتو اب داہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لئے لفظ نہیں ہے احبتو یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سم بھیر اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو بیج ڈالو آبیاری کرو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائے احبتو مصرن کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کہیں اتر پڑو کسی بستی میں کسی علاقے میں فَإِنَّ لَكُمْ مَعْسَال تمہیں مل جائے گا جو کچھ کی تم نے مانگا وَزْزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اب یہ ہے ان کی وہ خباستیں ان کے وہ لا شکریان ان کی وہ معاصیتیں ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے بَزْزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ زِلَّتْ اور مسکَنَةْ کَنْ هِمَّتِ ان پر تھوپ دی گئی زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ بَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا کیوں ہوا نافرمانی تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو بَلَا وَالنَّهَلُ الْكِتَابِ اَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيَ وَمَا عُضِلَا إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ لَا قَلُوا مِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَعْتِ عَرْدُ لِهِ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے نافذ کرتے تو نعمت زمین بھی اگلتی ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتیں اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اپنے نظریات اپنے خیالات اپنا تمرد اپنی سرکشی اپنی حاکمیت اپنی مسلحتیں اپنی اقل اس کو بالا ترکیہ تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی اللہ کی ہدایت کی اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے نمائت نہ ہوتی اگر وہ اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغزوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوظ ہو جاتی مغزوب بھی مبغوظ بھی انہوں نے کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا تم تو خود دین سے منحریف ہو گئے آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ سوا بلین یا ڈیڑھ بلین سوا سو کروڑ عزت نام کی شئے نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تحمل کے گھر سے سارے معاملات دنیا کے جی سیون جی فیفٹین کے ہاتھ میں ہیں سیکیورٹی کانسل اس کے پرمنٹ میمبر کا میٹو ہے اور نہ سیکیورٹی کانسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیون میں نہ جی نائن میں نہ جی فیفٹین میں کوئی مسلمان ملک نہیں کس نامی پرسک کے بھئی آکیستی ہماری اپنی پالیسیز نہیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے بجٹ نہیں ہوتی ہیں ہماری صلح اور جن کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہیں اے ریموٹ کنٹرول یہ زلط اور مسکنت ہم کہتے ہیں ہماری شہرک ہے کشمیر اور جن کرنے کو تیار نہیں ہے یہ خوف نہیں تو کیا ہے یہ مسکنت نہیں تو کیا ہے اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو تو اگر شہرک دوسرے کی قبضے میں ہے تو یہ مت کرو یا تخت یا تختہ لیکن نہیں آپ کے ریڈیو پر ٹیلی ویزن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنی ملازمتوں میں اپنے اپنے کیریئرز میں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے بہرحال اس وقت یہ جو ہے میں نے جیسا کہ ارز کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی لیکن خوشترہ پاشد کے سر دل برہا گفت آیت در حدیث دیگرہ یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں اور یہ کیوں یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو نا حق قتل کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشتہ گئے احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا ہے امام مالک کے تندھیں کھیچ دیئے گئے اتھار دیئے گئے مو کالا کر کے اور اوٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا ہے امام و دارل ہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے سید احمد بریلی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہے تیغ کیا ہے بہرحال یہ داستانے ہیں اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے ہاں نبی تھے ہمارے ہاں مجددین ہیں علماء حق ہیں ایسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجابس کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تو اوچا مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو زلط اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بند اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاغ ہے وہ فرام امہ تو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے لن تجدل سنت اللہ تحویلا ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت بدلتی نہیں بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبی اس کا بطا اللہ کیجئے